اسلام علیکم ناظرین خبر اردو کے تازہ مباعثے میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم ایک ورننگ ایشو پہ پھر سے آپ کے سامنے آئے ہیں جس پر ہم روشنی ڈالیں گے خواتین کی معیشی سرگرمیوں میں حصہ سوسائٹی کو بنانے میں ایک اہم کردار ہمیشہ سے آدھا کرتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کشمیر میں جو خواتین معیشت میں یا کاروبار میں شامل ہے ان کو کون سے مسائل لرپیش ہے اور ہماری آنے والی ماں اور بہنوں کے لیے اس میں کیا پروسپیکٹ رہیں گے کیونکہ انٹرپرنرشپ کا ایک اہم رول ہے بوٹھ مین اور وومن کے لیے تو آج ہمیں کشمیر کی دو امننٹ خواتین ایک امرین نواز جو اٹیر بی امرین چلاتی ہے اپنا کنسپٹ ہے ان کا وہ چلاتی ہے دوسری ہے ریدہ سجاد جی جن کا اپنا ہوم میکن سویٹ کنسپٹ کافی چلا ہے اور لوگوں نے کافی پذیرائی کی ہے ان کی ہوم میکن سویٹ کنسپٹ کی جو وہ یمبرزل کے نام سے چلاتی ہے آپ دونوں خواتین کا میرے اس پروگرام بہت و مباہ ساوید خبر اردو میں خیر مقدم ہے ریدہ جی میں آپ سے پہلے ہی جاننا چاہوں گا کہ کشمیر میں کافی کام چلن ہے سویٹ کا اور وہ بھی پھر اورگینک اچھے سویٹ بنانے کا تو آپ کو یہ کنسپٹ کہاں سے آیا اسلام علیکم اچھلی میں یہ کانسپٹ جو ہے یہ میرے بچوں سے آیا دراصل میں اپنے بچوں کو کچھ ہیلڈی دینا چاہتی ایک ماں ہونے کے نا پر میں چاہتی تھی میرے بچے جو کھائیں وہ ہیلڈی کھائیں اور آپ کو تو پتہ یہ ہمارے مارکٹ میں کیا ملتا ہے بہت ساری ویرائیٹیز ملتی ہیں لیکن بہت سارا شگر لوڈڈ ہوتا ہے تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں کچھ مٹھائیاں بناوں کچھ ایسا بناوں انہوں کی یہ جس میں یہ چینی یا یہ شہد یا یہ گھوڑ گھوڑ نام کی چیز نہ ہو تو رمضان کے دوران میرے چھوڑے بیٹے نے اچھی خجور کا کچھ کھیلتے کھیلتے بنا لیا اختاری کے ٹائپ پر جس سے میرے کو دماغ میں آیا کہ میں یہ مٹھائیاں بنا سکتی ہوں میں ایکسپریمنٹ کر سکتی ہوں پھر میں نے تھوڑا بہت ریسرچ کیا تھوڑا بہت ان کے بینیفیٹس جاننے کی پوشش کی اور وہاں سے میری جارنی شروع ہوئی اور الحمدللہ اب صرف بچوں تک نہیں مہدود رہا میری جارنی اب کافی آگے آگے ہیں اب فنکشن شادیاں ہر جگہ لوگ ان ڈیلی بیسز جو میں مٹھائیاں بناتی ہوں وہ پریفر کرتے ہیں اور نورمل مٹھائی ریزا جی آپ کی باتو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں امرین جی کے پاس جاتا ہوں امرین جی اٹائر بائے امرین جو آپ چلاتی ہے related to clothes and other things of mostly women wear کافی جلدی اس نے نام پایا تو آپ اپنی سکسس کے پیچھے اپنے brand کے پیچھے امرین جی کیا راہ سمجھ اسلام علیکم رمیز پہلے تو میں آپ کو آپ کی ٹیم کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ پروگرام اورگنائز کیا جہاں پہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا میں آپ کو اپنی سٹوری کے بارے میں کچھ بتا سکوں اور باقی جو لڑکیا ہیں ان کو بھی میں تھوڑا بہت اس بارے میں بریف کر سکوں بیسکلی میں اپنا یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے جس کا نام میں نے grand attire membrane سے شروع کیا میں نے یہ مجھے کافی یہ شوک تھا کہ میں بزنس میں جاؤں میں کسی پہلے سے ہی مجھے کوئی ایسا یہ نہیں تھا کہ مجھے job کرنا ہے میں کسی ایمپلوئی سیکٹر میں جاؤں گی تو اس میں جو ہی میں یہ کونسپٹ سب سے پہلے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا آئیڈیا آپ کا آئیڈیا جو ہی ایک بار فٹ ہو گیا اس کے بعد باقی جتنے بھی ہرڈلز ہیں ہم ان کو آرام سے کرس کرتے ہیں تو میں نے 2016 میں یہ شروع کیا میرے پاس اتنا وہ سوٹس نہیں تھا میرے پاس کوئی شاپ نہیں تھی میرے پاس کوئی شروع نہیں تھا جہاں سے میں یہ شروع کر سکوں تو میں نے پورا قائدہ اپنے انٹرنیٹ کا اٹھایا میں نے انسٹیگرام اکاؤنٹ میں نے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ یا واتس اپ پہ مائی سٹیٹس یا واتس اپ گروپ پہ کچھ پکچر سے شیئر کیا جہاں پہ پہلے میری فرینڈز ریلیٹیوز کو ایڈ کر کے میں نے اپنے پرڈاکٹس کو ڈسپلے کیا اس کے بعد جو ہی ان کو وہ پسند آیا انہوں نے فردر اپنے فرینڈز کو اپنے ریلیٹیوز کو ریکامنٹ کیا جس کی وجہ سے یہ دیرے 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 گروہ ہونے لگا اور الحمدللہ ماشاءاللہ اتنا پھر گروہ ہو گیا کہ میں نے اپنا سٹور بھی سٹارٹ کیا جہاں پہ جو لوگ لینے میں زیادہ فیزبل نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے بھی میں نے اپشن رکھا کہ وہ سامنے آنکے پرڈاکٹ دیکھیں اور اس کے بعد وہ جو ہی ایک بار ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہم کونسے برینڈز سے کونسے فابرک سے ڈیل کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھی آن لائن ہم سے نیکس ٹائم شاپنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ میرے اس جتنے بھی اپنے بزنس میں جو بھی میرا مین یہ رہا ہے سپورٹ وہ انٹرنیٹ رہا ہے تو انٹرنیٹ نے مجھے کافی سپورٹ کیا جسے میں اپنی مارکٹنگ کی جسے میں اپنے جو اپنا بزنس کو پرموٹ کیا شکریہ امرین جی آپ نے ایک اچھی روشنی ڈالی آپ کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ریدا جی کے پاس جانا ہوں گا ریدا جی کووڑ پینڈیمک میں سویٹ سیکٹر کافی ہٹ ہوا ہے کووڑ کی وجہ سے تو کیا اثر دیکھا آپ نے اس کووڑ کے ان ٹائم میں ریدا جی میرے لئے تو کووڑ ان اوے بلیسنگ ہو گیا اگر آپ اسے ساپ سے دیکھا جائے تو کیونکہ میرا بزنس شروع ہی کووڑ کے دوران ہوا میرا شروع ہوا اوکٹوبر 2019 جب کووڑ اوکٹوبر 2020 لاسٹ یر جب کووڑ اولموست پیک پہ تھا اور تھوڑا سا ہماری سیٹل ڈاؤن ہو لوگوں نے اس وقت پریفر کیا میری سویٹس کو لیکن ڈرائی سیٹل ہمیں امیونٹی دے لیکن جو میں مٹھائیاں بناتی ہوں ان میں شگر یا شگر ڈرائیوٹیوز تب ہوئی ایڈیشن ہی نہیں ہوتا ہے تو پیورلی ہم ڈرائیوٹس نٹس اور سیڈز ہی کھاتے ہیں تو میرے لیے ایک بھوم ہو گیا ایک ایڈیشنل بینیفیٹ ہو گیا تب ہوئی تھا ہاں ابھی میں میں 2021 میں میں نے ہی اپنی سرویسز کوڑا stop کر دی تھی پیکوز میرا جتنا بھی بزنس ہے all across انڈیا ہے اور جو سارا میرا یہ ہے کیونکہ کوریر جاتا ہے ابھی تک میں نے کوئی ایک افلائن سٹور نہیں راکھا تھا تو میرا سارا آن لائن جاتا تھا میرے کو خود دار لگ رہا تھا کیونکہ میں ایک ایسی سرویس میں ہوں جہاں پہ میں ہل دی سناکس بیچ رہی ہوں تو میرے کو یہ تھا کہ کسی کوئیر میں کہیں پہ خدا نہ کاس تا کوویڈ کوویڈ اور اس سے افیکٹ ہو سکتا تھا تو اس میں میں نے کوئی دیر خود سے ہی پند کر لیا تھا بٹ اوڈر دن دات مجھے کووڈ میں اور کوئی ڈیپکلٹی نہیں لگی ان پاکٹ ایسی سٹوریشن جہاں پہ لات اپیپل آسٹرگلنگ میرے لیے بہت بہت آسان ہو جیا تھا بیٹر جی آپ کی بات کو آگے بات امرین جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کی وومن انٹرپرینرز کو کشمیر میں کم کن چلینجز کا سامنا ہے امرین جی میں کہنا چاہوں گی یہ انٹرپینرز نہیں جی میں اس کو ایک پروفریشن مانتی ہوں جس طرح باقی سارے پروفریشن میں اس کو انٹرپینرز کو ایک پروفریشن کر چکی ہوں اور یہ ایک پروفریشن ہے اور انٹرپینرز کم کن چاہے میل ہو فیمیل ہو کچھ ہڈلز کچھ ہڈشپ بوچ جنگر کو فیس کرنی پڑتی ہے جیسے کی اگر میں آپ کو اپنا بتا دوں میں نے آپ کو ابھی جیسے میں بتا رہی کی میں نے انٹرنیٹ کو مین سورس میرا تھا مارکیٹنگ سٹارٹ کی تو کتنا سارا جیسے انٹرنیٹ شیئی ڈاؤن سے بہت سارے ہڈلز کا سامنا کرنا پڑا لائک ہم ایک آرڈر لے رہے ہیں اس کے بعد اگر ایک انون کسٹمر ہے اس کو چار دن پانچ دن انٹرنیٹ بند رہا تو پانچ دن اس کو نہیں پتا ہے کہ اس نے اپنے پیسے کہا لگائے تو انٹرنیٹ بلوک ہونے سے نہ ہم کسٹمر کو ٹریکنگ دے پاتے ہیں نہ تو وہ اپنے پارسل کے بارے میں جان پاتے ہیں اس کے علاوہ کافی ایسی ہارڈ شپس ہیں لائک ایڈمنسٹریٹو فرمالٹیز کافی ہیں جیسے میں نے بتایا اس میں میل کی میل کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جینڈر کی چاہے جو بھی انٹرپنور اپنا بزنس جیسا بھی سیٹ اپ کرتا ہے اس میں کچھ فرمالٹیز کی ضرورت پڑتی ہیں چاہے لیگل فرمالٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی فرمالٹیز ہوتی ہیں اس بارے میں اتنی اویرنیس ابھی یہاں نہیں ہے لائک گارمنٹ سے بھی اتنی زیادہ اویرنیس پروگرامز یہاں پہ نہیں ہیں جو وہ بتا سکے کہ کونسی فرمالٹیز اگر آپ اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا فرمالٹیز رکوائرد ہیں تو ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم جب آپ اپنی ایک راہ پہ ہوتے ہیں اپنے پرستے پہ ہوتے ہیں تو بیچ میں ہی آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ مجھے یہ فرمالٹی کرنی تھی مجھے جسٹ کا کرنا تھا مجھے کچھ ایک چیز کا کرنا تھا تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں بتاؤں گی ایک تو انٹرنیٹ کا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اس میں لیگل یا ایڈمنسٹرٹیو فرمالٹیز ہوتی ہیں اس کی اویرنیس ہونی چاہیے یہ ہاتھ شپ ساتھی ہیں جب وہ اویرنیس نہیں ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ شپ یہ بھی ہے اگر صرف وومن انٹرپنورشپ کی بات کریں تو کچھ سوشل چیلنز بھی ہوتے ہیں ہمارے سوشل چیلنز لائک سوسائیٹی کو کوئی بھی چینج جو ہے ایکسپٹ کرنے میں ہلکا سا ٹائم لگتا ہے اگر آپ تھوڑا ریشو پیچھے جا کے چیک کریں چاہے کمپیٹیٹیو ایکزام ہو یا کوئی بھی چیز کا ایکزام ہو آپ ریشو چیک کریں گے صرف پانچ سے دس سال تک کا پیچھے تو آپ ریشو وومن کا کافی نیچے دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ دیرے 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 آ کے آ رہا ہے تو سوشل چینج جو ہے وہ آ رہی ہے نو ڈاوٹ کافی حد تک آ رہی ہے لیکن اس کو پوری طرح سے ابھی بھی کچھ ایسے سیکٹر ہے سوسائیٹی کے کچھ ایسے سیکشن ہے جہاں پہ یہ چینج ابھی ایکسپٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی ایک حدل ہے جو ایک مومن انٹرپنور فیس کتی ہے ریضا جی جی بلکل جو میرے کو رسپونس ملا ہے جس کسان کا میرے کو رسپونس ملا ہے میں پلاننگ میں ہوں کہ میں انشاءاللہ کشمیر میں تو کم سے کم ایک آف لائن سٹور رکھوں گی باقی کیونکی میرا جو بزنس ہے آل اکرس انڈیا جا رہا ہے اور ڈیمانڈ ایکوالی ہر جگہ سے ہے کشمیر میں کوڑکی دیمانڈ بڑھ جاتی ہے بکوز ویڈنگز انگیجمنٹ اور جو ہمارے اپنے رسپ و ریواج ہیں آپ کو تو پتائی ہیں تو اسے ساب سے میرے کوئی ایک آف لائن سوڑ یہاں پہ مناسب لگ رہا ہے میرے لیے صحیح رہے گا انشاءاللہ پائپ لائن میں ہے میں نے تو سوچا تھا کہ مارچ اپریل لازم 2021 میں ہو جائے گا پہ پہتے کوویڈ کا ہو گیا کوڑا سا ڈیلے ہو گا آپ اپنی اس انیشیٹیو میں آگے جا کے دوسری مومن کو بھی انگالو کرنا چاہے گی کیونکہ اسنس یو آر بکومنگ ہے دیڈرین یورکانٹر موسیقی موسیقی میرا پلان یہی ہے کیونکہ جیسے آپ ابھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی پوچھ رہے ہیں کیا دفکلٹیز تیز کرنی پڑتی ہیں الحمدللہ اپنی بات کروں تو مجھے کوئی دیکھیں نہیں اگر دین ٹرانسپوتیشن وہ جو وینتر کا تک ہو گیا کمیونکیشن بلوکیٹ جیسے امرین نے ابھی بولا اس کے علاوہ میں کوئی خود پرسنلی کیونکہ بہت ساری عورتیں ہماری سوسائٹی میں جن کو بہت ساری دفکلٹیز پیس کرنی پڑتی ہیں جب وہ جاوب کا سوچتی ہیں یا جب وہ اپنا بزنس کا سوچتی ہیں تو میں دیفنیٹلی ایک ذریعہ بننا چاہتی ہوں ان کو سپورٹ کرنے کیلئے ان کو ایک ایسا ماحول دینے جہاں پہ ان کو سوسائٹی پریشر نہ سامنا کرنا پڑے کیونکہ اگر وہ یہاں پہ آکے کہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک طرح کا ہمارا ہمارا ماشرہ وہ لوگ بھی خوش رہتے ہیں کہ نہیں گھر کے اندر ہی کام ہو رہا ہے تو یہ میرا پلان ڈیفنیٹلی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ جتنا ہو سکے عورتوں کو ہی ہائر کریں کیونکہ گھر کا ہی کام ہے امرین میرا یہی سوال آپ سے بھی رہے گا آپ ایک امیز کی کرن اوبر کر آیا ہے امرین تو آپ کیا دوسرے وومنز کو بھی اپنے اس initiative میں آگے جا کر اس initiative کو بڑھانا چاہے گے آپ نے اپنے اس بھی جی رمیر تاب ایسا ہے کہ میں نے اینیشیٹیو لیا ہے جو اب میرا یہ گراند اٹھار جو میرا یونٹ ہے یہ صرف میرا اکیلے کا یونٹ نہیں ہے ایسے تیم ورک میری کچھ سیلزگرل جو میرے ساتھ میری یونٹ میں کام کرتی ہیں تو ایسے تیم ورک صرف گرل ہی نہیں یہ مانے پہلے ہی جیسے کہا کہ یہ تیم ورک میری ترانسپورٹیشن میں چاہے میرا کوڑیر ہو چاہے out of state ہو out of country ہو تو اس میں men folk بھی ہے women folk بھی ہے جو ہم تیم ورک میں کام کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ جتنا بھی میرا old progress ہو جائے گا میں کوشش کروں گی باقیوں کے لیے بھی اس میں میں employment ایک ذریع بن سکوں جہاں پر ان کو اپنا stand out of living اپنا لائیو لے ہو جی ایسی آپ کو لگتا ہے کہ امرین اگے کشمیری وومن انٹروپیور ورلڈ سٹیج پر اپنا انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بولا کہ اگر آپ وومن کا ریشو کسی بھی چیز میں چیک کرے اوبر ہی رہا ہے پیچھے نہیں جا رہا ہے تو انشاءاللہ وومن انٹرپنورشپ میں بھی آگے ہی جائے گا کیونکہ جیسے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں گی سنس 2016 کافی ریسیلرز میرے ساتھ کام کر رہی تھی جو میرے پروڈکٹ آگے ریسیل کرتی میرے اس ریسیلر گروپ میں پانچ سے دس دس سے پاندرہ پاندرہ سے بیس اور آج 27 ریسیلرز ہیں جو صرف کشمیر کی یہاں پر صرف میں صرف بول رہی ہوں صرف کشمیر میں 27 ریسیلرز ہیں جو میرے گروپ میں آگے میرے پروڈکٹس ریسیل کرتی ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ کل کو اپنا unit کھول سکے تو ہومن انٹرپنورشپ اسی طرح ریز ہو رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ ریزا جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کہاں دیکھتی ہے کشمیر میں وومن کا انٹرپنرنرشپ میں رول جہاں تک میرا ماننا ہے مجھے لگتا ہے اگر ہم پورے انڈیا کی بات کرے کشمیر کیونکہ میں ہندوستان کے آلموست ہر ستیٹ میں بھوم چکی ہوں رہ چکی ہوں چاہے پڑھائی کے رجے سے مجھے لگتا ہے کشمیر ہمیشہ سے ایک ایسی ستیٹ رہی ہے کتنے ترموائل کے بات بھی جہاں پہ عورتوں کو بہت زیادہ فریڈم اور ستے رہی ہے بہت زیادہ ہم ہر معاملے میں آگے رہی ہیں ہماری ہر معاملے میں ہماری ہر بات سنی گئی ہے اور پڑھائی کے معاملے میں ہو یا بزنس کے معاملے میں ہو ہمیں کافی ریڈم دیا گیا ہے اور جس طرح سے ہمارا مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت انشاءاللہ کشمیر میں ایسا بھی آئے گا اور آیا بھی ہے کہ کشمیر کو ان کی عورتوں کی وجہ سے ہی جانا جائے گا بہت زیادہ اور اس میں ہی جانا جائے گا ہاں وقت رہے گا بیدا جی آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کی آپ کے انلاز بھی ہے آہمارہ اللہ آپ کے حضر بھی ہے ان کی رہتا ہے آپ کی جرنی میں تو ایسا سپورٹ رہا وہ کی طرف سے کھاسٹا آپ کی انلاز کی طرف سے اے تو اپنی جرنی میں ہر بار میں نے ہر بار مینشن کیا ہے کہ میرے حساب سے میں میں ایک لکیس لڑکی رہی ہوں جس نے ایسا انلاز uncles کی پارنٹس کا رول میری زندگی میں ہمیشہ سے رہا ہے انہوں نے مجھے اس کابل بنایا میرے اندر اینا ٹالٹ ڈالا ہے نو داؤٹ باوت ہے اور جب میں یہ جوری سٹارٹ کر رہی تھی تب بھی میرے پیرنٹس پر بھی مجھے میرے ہزمنٹ اور میرے انلاعز ان کا سپوٹ ایسا رہا ہے کی ای وش and i پری کہ انشاءاللہ کشمیر کی ہر لڑکی کی زندگی میں سپوٹ آئے کبھی کبھی ایسے بھی دن ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے میرے دو بچے ہیں سوٹے ہیں سات سال کا ہے تین سال کا ہے میرے ہزبن میرے مدر ان لاؤ توڑوں ہی کھلانا پیلانا پڑانا سولانا میرے بھی کھانا آجاتا ہے تُم کھاؤ اپنا کام پر ہو ویسے اپنا بھی وہ لوگ میرے ہزبن is a lawyer he's a prominent lawyer تو وہ اپنا بھی کر لیتے ہیں but he's making sure ابھی بھی you know when i said i have a meeting he said go and he's actually inside by taking care of the kids so alhamdulillah in fact there were days جو لوگ میرے لئے کہ میں نے کسی کو hire نہیں کیا initial days میں تو بہت سارا میرا جتنا بھی work ہے handwork ہے میرے بہات سے کرنا پڑتا ہے dry fruits کو کچھی ہو so they used to actually do that for me میرے husband میرے لئے dry fruits کو churn کرتے ہیں میری mother-in-law dabbe بناتے ہیں so alhamdulillah that way میرے parents ان چار لوگوں کا میرے mother, father میرے mother-in-law میرے husband میری اس جرنی میں ان چار لوگوں کا بہت بڑا رہنگا چلیے یہ ہماری دکھاتا ہے کہ کشمیر میں کافی زیادہ برائیٹ پہلوس بھی ہیں جہاں ہم ہمیشہ کشمیر کو کوستے رہتے ہیں لیکن کشمیر میں بہت زیادہ برائیٹ پہلوس بھی ہیں جو چھپے رہتے ہیں امرین جی میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے وومن انٹرپرنورز کا جو آنا چاہتی ہیں انٹرپرنورز کا ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کا کیا خیال ہے اس میں سوری رمیز آپ کا سوال پوری طرح سے شمای نے ایک ہماری وومن انٹرپرنورز کا فائننشل اسسنس کا مسئلہ رہتا ہے ایک ہماری وومن اور مین دونوں کے لئے من کا بھی یہی مسئلہ رہتا ہے سعی بات ہے آپ نے بہت سا ہی سوال پوچھا ہے اس بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی ہماری وومن انٹرپرنورز کا آئیڈیا صحیح ہے کسی کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے لیکن مین سیٹپ جو ہے وہ فنانشل ریسورس ہی مین ہے جب آپ کا فنانشل ریسورس ہے تب ہی جا کے جو ہے آپ اپنا ہی یونٹ یا اپنا جو انترپنورشپ کا آئیڈیا ہے اس کو فلپل کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ پہلے ہم ومن کی بات کریں میں فاملیز کو بولوں گی کہ اگر ان تک کچھ ہے وہ اپنی چاہے مل ہو فی مل ہو ان کو فنانشلی سپوچ کریں ان کیس ان کو نہیں ہے تو ہماری گارمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کچھ ایسی سکیمز جیسے بہت ساری سکیمز آلریڈی لانچ ہو چکی ہیں کچھ ایسی سکیمز جو ہے ایسی لانچ کریں جہاں پہ وہ فنانشل سپوٹ سٹارٹ کرنے میں فارجیسے سٹارٹ اپ ایسی کچھ سکیمز دیں جہاں پہ like with low interest ہم ان کو وہ اماؤنٹ واپس کر سکتے ہیں ایسی کچھ سکیمز لانچ کریں جن سے ایک فنانشل سپوٹ مل سکتا ہے اور جو یہ انٹرپنورشپ ایک 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 پروفیشن بن ہے یہ بھی ایک اوبر آئے تو گارمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے پہلے کو سب سے پہلے فاملی میں جتنا بھی ہو سکے اتنا سپوٹ دیں اس کے بعد اگر جتنا بھی ان کے بعد بھی اگر آپ کو اور ضرورت پڑتی ہیں we can expect it from our گارمنٹ کہ وہ ایسا فنانشل سپوٹ ہمیں تو ڈیفرن سکیمز پروائید کر سکتی ہیں میرا آخری سوال آمرین آپ سے یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان اوجوانوں کو جو انٹرپنورشپ میں آنا چاہتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا جو ہے ٹائم جو ہے سب کا کیمتی ہے اپنا ٹائم کسی جوب کے پیچھے زائن نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس کافی ایجوکیٹی اگر ہم صرف کشمیر کی بات کریں کافی زیادہ جو کشمیر کی بات کریں ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے اچھا خاصا ہے تو ہماری جو جو جوب ہیں اتنے زیادہ جوب اپننگس ہمیں یہاں پر نہیں ہے تو جوب اگر آپ ان جوب کے پیچھے رہیں گے تو صرف ٹائم زائی ہو جائے گا کیونکہ جوب لیمیٹس شو ہے وہ کافی کم ہیں تو میں آپ سے یہ بولنا چاہوں گی کہ بزنس اونٹرپنورشپ ایک کافی ایک سہی آئیڈیا ہے آپ بینہ کسی خوف کے اٹلیس یہ شروع کریں بلے ہی پہلے آپ ایک چھوٹے پیمانے سے شروع کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور کہیں کہ میں ادھر سٹارٹ کرنا چاہوں گا ہمیشہ ہائی سے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے آپ دیرے سے سٹارٹ کریں اور جو جیسے آپ جوب میں ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے اسے کہیں زیادہ سیٹسفیکشن آپ کو انٹرپنورشپ میں ملے گی اپنا بزنس سیٹ کرنے میں ملے گی اور تو آپ دوسروں کو امپلومنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ صرف ان جوب کے پیچھے ٹائم ویس نہ کریں اپنا جو بھی آپ کے آئیڈیا ہیں ان کو دیرے دیرے سٹارٹ کریں ریدا جی آپ کی کیا میسیج رہی گی خاص کر جو ہاؤس میں بیٹھی ہماری زیادہ تر اورتے ہیں ہاؤس وائیبز ہیں تو وہ کیسے انٹرپنورشپ میں آسط کی اگر ان کو اس کا شوک ہے آپ کی کیا میسیج رہی گی ریدا جی ان کے نام میری میسیج بہت ہی سیمپل ہے ایک گھار چلانا دنیا کا سب سے بڑا سب سے ذمہ داری والا کام ہے تو اگر کوئی بھی عورت دنیا کی کسی بھی جگہ بیٹھ کے گھار چلا رہی ہے بچوں کو پال رہی ہے تو وہ آلڈی بہت زیادہ کےپبل ہے اور ہر عورت کے ہر لیڈی کے چاہے وہ شادی شدہ ہو انمارید ہو اپنے سپنے ہوتے ہیں اپنے ڈرین ہوتے ہیں میری سپتے یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی شاید جاوب کر رہا تھا آپ کو شادی ہوگی بچے ہو گئے وہ آپ کے سپنے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں پیز خود کو ڈپریس کرنے کے بجائے یا اپنی ماریج کو کوسنے کے بجائے یا یہ سوچنے کے بجائے میری قسمات میں یہ ہے اپنی پرابلمز کا سلیوشن ڈونا شروع کریے سلیوشن ہر ایک پرابلم کا ہوتا ہے اللہ کالا کب تک کوئی پرابلم نہیں دیتے جب تک اس کا سلیوشن نہ دیتے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پرابلم کی طرف اتنا کانسیلیٹ کرتے ہیں کہ ہم سلیوشن نہیں دیں تو سلیوشن ڈونا شروع اپنے جو آپ کے سپنے ہیں ضروری نہیں موقری کر کے ہی انکم کمائی جا سکتے ہیں گھار بیٹھ کے بھی بہت سارے رسورسز بہت سارے ایسے طریقے ہیں ہمارے پاس جس سے ہم حلال کمائی کما سکتے ہیں جس سے ہم اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں سو اگر آپ کے کوئی سپنے ہیں پلیز ان کو موقع دیجئے خود کو موقع دیجئے اپنے سپنوں کو اُبھاریے اور میری ہر فیملی سے ریکویسٹ ہے چاہی وہ ان کی بیٹی ہو بہو ہو ان کی مدر ہو پلیز ان کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ لوگوں کا سپورٹ ایک عورت خود میں بہت کیپول ہوتی ہے لیکن فیملی اس کے لئے سب سے زیادہ اور جب اس کو وہ فیملی کا سپورٹ مل جاتا ہے بہت دے نا انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے پھر وہ آسمان چھولینے والی کیپیسٹی ہو جاتی ہے اس میں تو آپ لوگ وہ بینگز ہو اپنی گھر کی پہ لیڈی ہے ان کی لئے وہ پنک بنیے ان کو اڑنے دیجئے وہ آپ لوگوں کو ساتھ میں اڑائیں گی تو this is what my message is جیسے امرین اور ریدا جی نے کہا کہ اپنی پرابلم کو اپنی solution بنائیے اور مشکلات سے مت ڈرئے کرے سے فیس کیے چاہے آپ مرد ہو یا عورت ہو تو انہی پوزیٹیو باتوں کو آگے چل کر میں hope کروں گا کہ کشمیر کا جو بزنس سیناریو ہو ہے انٹرپرنرشپ ہو اور کشمیر میں ہر طرح کی پشالی آئے چاہے وہ ایگریکلٹر سیکٹر میں ہو یا انٹرپرنرشپ اور کشمیری لوگ ترقی کرے ہماری یہی دعا ہے امید کرتا ہے کہ آپ خوش رہیں گے اور اللہ آپ کو آباد رکھے و سلام